سمنا شریف بطر واپس آرہی ہے اکیس تاریخ کو جو جنت میں جانا چاہتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ وہ ولیمہ کاؤ پتہ نہیں یہ ولیمہ کون سا تھا کس شادی کا تھا مجھے نہیں پتہ اور پھر انہوں نے کہا بریانی کھاؤ جب وہ تینوں سکی میں ناکام ہوگی تو آپ وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جاؤ خود نام ہی نہیں لیتے مرنے گا دیکھو لوگوں کو جنت میں کوئی زندہ تو نہیں جا سکتا یہ لوگوں کو مارنے چاہتے ہیں حیرت دے گا کہ عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل جو ہے وہ جیل میں چلے گا اسلام آدھائی کورٹ سے ریلیف میں بھی نہیں ملا تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ملزم جب خود پہ پاکستان کی تاریخ میں سات گزرائی آزم کے ٹرائل ہوئے ہیں اس میں کتر کے ٹرائل شامل ہیں اس میں بڑے سنگین جرائیم کے ٹرائل شامل ہیں اس میں تونی عدالت کے ٹرائل شامل ہیں اس میں کرپشن کے ٹرائل شامل ہیں تو وہ تو سارے ٹرائلز ہیں وہ اوپن ہوئے ہیں سٹارٹنگ پرام شہید قائد عوام دل فکار علی بھٹو پھر پی بی صاحب آ پھر یہ دونوں جو شہر برادران ہیں شہر پسندی کے لیے آتے ہیں اور مال برادران ہیں مال برداری کے لیے آتے ہیں و ساتے ہیں اور ملک سے بائی چلے جاتے ہیں حجر صاحب ہو گئے ابباسی ہو گئے اور جلانی ہو گئے تو یہ اوپن ٹرائل سے سارے وائی نوت فار عمران خان اچھا پھر دوسرا یہ کسی عدالت کا کام نہیں ہے نائی لاو منسٹری کا کام ہے کہ وہ کہے کسی کو خطرہ ہے یہ کام بیسیکلی انٹیریر منسٹری کا ہے عدالت کیسے کہہ سکتی ہے فلان جگہ بڑی اچھی اوان ٹرائل ہونا چاہی باقیوں کا باہر ہونا چاہی اس لئے جو لور کورٹ کا فیصلہ تھا وہ بالکل غلط تھا اور سپریم کورٹ ظاہر ہے اب یہ معاملہ جائے گا جو ہی ججمنٹ آئے گی کیونکہ عدالت نہیں پروپوز کر سکتی نائی لاو منسٹری یہ ریلیونٹ جگہ ہی نہیں ہے کہ فلانے کا ٹرائل فلانی جگہ کرو اور فلانے کا ٹرائل فلانی جگہ کرو دوسرا یہ ہے کہ یہ سارا جو بھی ہو رہا ہے یہ شروع میں ہی اڑ گیا ہے کل جو سٹیٹمنٹس ون سکسٹی ون کی لیگ کی گئی ہیں عمران خان کے خلاف وہ در آپ اٹھا کے پڑھ لیں وہ ساری سٹیٹمنٹس یہ کہتی ہیں کہ سائیفر تھا ساری یہ کہتی ہیں کہ اس میں تنقیقی ساری یہ کہتی ہیں کہ اکتیس کی ان کو جو اجلاس ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کمیشن کا کمیٹی کا یا کاؤنسل کا آپ کمیشن اتنے ہو گئے ہیں در کمیشن کی طرف دیان میرے چلا گیا اس میں ڈیماش کیا گیا اور کہا گیا کہ ان ڈیپلومیٹک لینگوج ملک اچھا لیکن بہادر اتنے تھے ساری مل کے کہ انہوں نے نام کری لیا کنسرن کنٹری لکھا ہے نام لو نا یار میں نہیں کہا تھا کوئی اماس بنے میں نہیں کہا تھا کوئی حضب اللہ بن جائے وہ بڑے عمت والے لوگ ہیں وہ بڑے عظیم لوگ ہیں لیکن اتنی عمت ہونی چاہی جتنی عمران خان نے کی ہے absolutely not کہنے کی بھی امریکہ کا نام تھا اور جن کو ویزے لینے بچوں کے پیسے وہاں پہنچانے ہیں وہ ڈرتے ہوں گے پاکستانیوں کو نہیں ڈرنا چاہیے ہم پاکستانی نہیں ڈرتا دوسرا یہ ہے کہ فہری دور پہ الیکشن کمیشن الیکشن کی ڈیٹ دے اور الیکشن کی جو ڈیٹ ہے جب پارٹیز کچھلے ہفتے ملی تھی تو پہلا کوئیسن ہی میں نے پاکستان تاریخ انصاف سے الیکشن کی تاریخ بدن نائنٹی ڈیز کا اٹھایا تھا اور پھر ہم نے یہ بھی کوئیسن اٹھایا کہ جنوری نائنٹی ڈیز سے اوپر چلے جائے گا آئین ٹوٹے گا اور آئین نائنٹین ٹوینٹی تھرڈ مارچ نائنٹین فیفٹی سکھ سے جب بھی ٹوٹے گا اس کا مقدمہ ضرور بنے گا اس طرح ایک مقدمہ جو بنا تھا وہ ظاہر ہے کئی سال اس میں لگے بلکہ اشرا لگا لیکن کیس بنے گا تو اس لیے آئین نہ ٹوڑا جائے الیکشن کرائے جائے اور کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں ڈرتے ہیں آپ کہتے ہیں عمران اکیلہ ہو گیا آپ کہتے ہیں عمران کمزور ہو گیا آپ کہتے ہیں کہ دیارہ بندے جو چھوڑ کے چلے گئے وہ پی ٹی آئی تھی میں کہتا ہوں کروڑوں لوگ پی ٹی آئی ہیں میں کہتا ہوں عمران اکیلہ نہیں ہے میں کہتا ہوں وہ کمزور نہیں ہے اگر آپ کو اتنا زوم ہے کہ حکومت جو پشلی تھی اور موجودہ اس کی ایکسٹینشن ہے یہ دونوں ملاک یہ اتنی تگری ہیں تو جلسوں کی اجازت دے نا ایک جلسہ آپ بھی میرے ساتھ حمایت کریں ہماری میں بھی جرنکت دینا چاہتا ہوں اسلام آباد میں جہاں میں رہتا ہوں ہم لاور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہم کراچی میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہم کوئٹہ میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں ہم پشاور میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں گلگت میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ اگر اتنے بہادر ہیں تو ہمیں اجازت دے دیں اگر یہ اتنے تگری ہیں اور ہم کمدور ہیں ان کے کہنے کے مطابق تو یہ اس گورنمنٹ کو شرمانی چاہیے کہ یہ وہ کام کر رہی ہے جو اس کے کرنے والے نہیں ہیں اس کو فلانی اتھارٹی میں لگاؤ اس کو فلانی جگہ سے that's not your job the job is only one which is assigned by the constitution hold elections in 90 days and go home تم جنت میں جانا چاہتے ہو جلدی نہیں میں کہہ رہا فرزو تر سے 21 تاریخ کو جو جنت میں جانا چاہتے ہیں انہوں نے پہلے سکی ایم ڈی تھی one two five کی پھر انہوں نے کہا کہ وہ ولیمہ کاؤ پتہ نہیں یہ ولیمہ کون سا تھا کس شادی کا تھا مجھے نہیں پتہ اور پھر انہوں نے کہا بھریانی کھاؤ جب وہ تینوں سکی میں ناکام ہوگی تو اب وہ کہتے ہیں کہ جنت میں جاؤ خود نام ہی نہیں لیتے مرنے کا دیکھو لوگوں کو جنت میں کوئی زندہ تو نہیں جا سکتا نا تو یہ لوگوں کو مارنے چاہتے ہیں